آج کی ہم یہ گفتگو ہم اس پیرائے میں کریں کہ ہم کون ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے اس پاکستان کے مسائل کو کیسے سمجھا اور اس کا حل کیا ہے تو ہم کون ہیں ہم پاکستان کے آئین میں رہ کر کام کرنے والی ایک سیاسی پارٹی ہیں جو کہ پاکستان کی آئین کو مانتی ہے ہم جتھے بنا کر اپنے حقوق بندوق کے زور پر حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں کو قائل کر کے اپنا میسج اپنا منشور بتا کر اپنے ساتھ ملا کر ہم بیلٹ کے ذریعے ہم لوگوں کے مسائل کا حل چاہتے ہیں اسی آئین میں رہتے ہوئے یہ ہم ہیں ہم اس پاکستان کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ جمع ہو جانا ہے پاکستان کا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا ایک وزیر آزم اور چار وزراء آلہ کے ہاؤسز میں جمع ہو جانا ہے پانچ جگہوں پہ پورے پاکستان کا اختیار اور پیسہ جمع ہے یہ ہے پاکستان کے مسائل کی ماں مسائل کی مدر آف آل ایول ساری برائی کی جڑ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کا علاج کرنا ہے یہ ہے کینسر کیوں کہہ رہا ہوں دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھی میرا کارکن میرے یہ ذمہ داران میں خود میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ بات کروں تو میرے ساتھیوں میری بات میں ان کی بات میں اور تمہاری بات میں زیر زبر کا فرق نہیں آنا چاہیے بیسک اسولوں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں کچھ اور بتا رہا ہوں تم کچھ اور بتا رہا ہوں یہ کچھ اور بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا تو میں کچھ اور بتا رہا ہوں تم کچھ اور بتا رہا ہوں یہ کچھ اور بتا رہے ہیں اس لیے یہ بیٹھک ہے یک زبان ہو کر ہم نے یہ جو لوگ ہیں جب جا کر بعد کسی بھی شیمپو کے ایک ایڈ میں بتاؤ کہ اس کی چار خصوصیات ایکس وائی زی ہیں چار خصوصیات اس کے اگلے ایڈ میں بتاؤ کہ اس چار میں سے تین چیزیں کچھ اور بتاؤ اس کے اگلے دن بتاؤ کہ اس تین میں سے بھی دو چیزیں اور بتاؤ مجھے بتاؤ کون سی چیز یاد رہ گی تمہیں یاد رہی آج جو ہمارے دماغوں میں چیزیں یاد ہیں وہ کس طرح سے یاد ہیں کہ جب بھی وہ چیز چلتی وہی چیز چلتی ہے جب بھی آیت دیکھتے ہو ایک ہی وہی سلوگن سنتے ہو جب بھی اس کی بات سنتے ہو جو بھی چیز یاد رہی اگر اسی ایک ہی چیز کے بارے میں چار الگ الگ نیرٹیو تمہیں ایک بھی یاد نہیں رہی تو اس لیے یہ وجہ ہے تو اس کو سمجھنا ہے اس کی ضرورت ہے ہمارا نیرٹیو آپ کتنی اچھے ہیں اگر آپ کا ایک ساتھی کوئی بات کرے گا دوسرا ساتھی کوئی بات کرے گا اگلے کوئی امپریشن آپ کے سامنے فرق ہے آپ نے کنفیوز کر دیا اس کو وہ آپ کا ہو نہیں سکتا اس کو آپ نے کنفیوز کر دیا تو مرکز سے لے کر یونین کاؤنسل یوسی تک جو پارٹی کے جو بیسک اصول ہیں بیسک جو چار چیزیں میں بتا اس میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا پانچ جگہوں میں جمع ہو جائی ہے مسئلہ اسی سے نکل رہی ہے کرپشن کرپشن اس کی بائی پروڈکٹ ہے بائی پروڈکٹ کا مطلب کیا ہو گیا گنہ ہے گنہ اس سے نکالیں گے جوس نکلے گا تو اس جوس کو اگر آپ گننے کے رس کو سکھاتے ہیں جو بھی پروسس کرتے ہیں تو اس سے شگر بناتے ہیں گڑ بناتے ہیں گڑ کے بعد براؤن شگر بناتے ہیں پھر وائیڈ شگر بناتے ہیں تو گنہ کی بائی پروڈکٹ کیا ہو گئی شگر گاہ دودھ دے رہی ہے اس کی بائی پروڈکٹ کیا ہو گئی یہ جو آپ دہی استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ بٹر استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں یہ آپ امین اس کی ملٹیپل ڈیزنز آف اس کی بائی پروڈکٹ ہیں لیکن اس کی سورس کیا ہے بٹر کی دہی کی سورس کیا ہے دودھ یہ چیزوں اس کی بائی پروڈکٹ ہو گئی تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کرپشن اسموز کا مسئلہ ہے نہیں نہیں یہ تو جے وہ چھوٹے آئیٹم ہیں یہ تو بائی پروڈکٹ ہے کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان مسئلہ ہے یہ تو بائی پروڈکٹ ہے اس کی ماں کہاں ہیں ماں اس کی اوریجنل چیز کہاں ہیں یہ نکل کہاں سے رہی ہے اگر اس کو پکڑ لوگے اور وہ مدر آف آل ہیول کو نہیں پکڑو گے نہیں کبھی بھی کرپشن ختم کر سکتے نہیں سمجھ ماری بات اگر ووڈ کو عزت دینے کے نعرے پہ چل پڑو گے کرپشن ختم کرنے کے عمران خان کے تبدیلی والے نعرے پہ چل پڑو گے تو تبدیلی آتو گئی ہے عمران خان وزیر آدم من گئے ووڈ کو عزت تو آتو گئی ہے شہباز شرح وزیر آدم من گئے تو کیا ہو گیا بھئی عمران خان صاحب وزیر آدم من گئے کرپشن مٹانے کے جو طریقہ کار بنایا وہ کبھی سب کو پکڑ کے جیل میں بھرو نواز شریف جیل میں مریم نواز جیل میں شاہد خاغان جیل میں ان کے سارے لوگ جیل میں زرداری جیل میں عدی جیل میں سارے جیل میں کس کے ذریعے نیب کا ایک دو نمبر چیئرمن لگا کے اس کی نازیبہ ویڈیو بنوا کر اس ویڈیو کو دکھا کر آج کی راست مدینہ کا وزیر آدم چار سال تک اس کو بندوں کو بند کرواتا چھڑواتا رہا کسی دو نمبر ڈی جی نیب سے تو چونکہ دائیگنوزز ہی نہیں اس کی مثال کیسے ہو گئی اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ تم دو نمبر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ جو کہ جالی ڈگری لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بورڈ اس نے لگایا کہ بس آو گے اور جب باہر نکلو گے تو بلکل ٹھیک ہو کر نکلو گے بس آنے کی دیر ہے اندر کلینک کے اندر آنے کی دیر ہے باہر نکلو گے تو ہشاش بشاش سارے اور بتاتا ہوں میں آج کہ آو گے تو میرے پاس کون سا انجیکشن ہے پس جب بندہ جا تو اپنے پیروں پہ رہا ہے آ اس ٹیشر پہ رہا ہے واپس پاکستان کا عشر ان چار سالوں میں ہم کرپچن ختم کر رہے کہتے ابھی کہتے ہیں بھائی کرپٹ لوگ لیاو جان چھوڑو ایسے ہیں نا انہوں نے سارے کرپٹ لوگوں کو دھو دیا اب کیا الزام لگاؤ گے وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے علاج شروع کر دیا ریزرل غلط نکل آیا تو ساتھیوں پاکستان کی جو بیماری ہے وہ ہے اختیارات اور وسائل کا اور یہ تم جب بات کرو گے تو لوگ تمہیں ایسے لگے گا کہ تم کوئی آسمان کی باتیں کر رہے ہو اس لئے کہ انہوں نے یہ والی باتیں سنی نہیں ہیں ان کو یہ والی بات اس میں چسکا نہیں ہے تو وہ تم جب یہ بات کرو گے تو لوگوں کا ایسا لگے گا لیکن تم اگر کانفیڈنٹ ہو گے تمہیں پتہ ہوگا اس کی پوری تھریڈ اس کے اگلے سوال کا بھی پتہ ہوگا اس کے جواب کا بھی پتہ ہوگا اور پھر وہ آگے بھی پتہ ہوگا تم کنفیوز نہیں ہوگے اس کو قائل کرو گے ورنہ اگر تمہیں نہیں پتہ ہوگی بات اس کی شکل دیکھ کے ہی تم کنفیوز ہو جاؤ گے اس لئے کہ وہ تمہیں ایسے دیکھے گئے ہوں کر کے کیا باتیں کر رہے ہیں پھر جب ہم اس کو سمجھائیں گے کہ پاکستان کا سارہ بیسہ فرض کرنے سے at the cost of repetition ہی والی بات کرو کہ صرف سندھ کی مثال ہے یہ جو پاکستان میں چاروں صوبوں کو پیسے بڑھتے ہیں نسی ایوارڈ میں سندھ کو ایک ہزار ارب روپے ملتا ہے چون فیصد پیسہ پاکستان میں چون فیصد پیسہ صوبوں کو بڑھ جاتا ہے فورٹی سکس پرسنٹ پیسہ جو ہے وفاق کے پاس رہتا ہے اس فورٹی سکس پرسنٹ سو روپے ہیں اس میں سے چون روپے ففٹی فور روپیز صوبوں کو بڑھ گئے اور فورٹی سکس روپیز جو ہے وفاق کے پاس رہ گئے وفاق اس سے کیا کرتا ہے فوج کو پیسے دیتا ہے اپنے وفاقی ادارے چلاتا ہے پی آئیے چلاتا ہے ریلوے چلاتا ہے سٹیل ملس طرح کی جو ادارے ہیں ایف آئیے چلاتا ہے یہ ادارے چلاتا ہے وفاق اور وہ جو لون لے رکھا ہے یہ لون کو ری پی کرنے کی ذمہ داری وفاق کی ہے سوبے نہیں دیتا ہے پیسے لون کا انٹرنس جو پی ہوتا ہے جو کرز ہے ملک کے اوپر اس کرز کو دینے کی ذمہ داری وفاق اس فورٹی سکس روپیز میں سے وفاق یہ سارے کام کرتا ہے اور سوبوں کو سوشل سیکٹر کے لیے ففٹی فور روپیز پرسنٹ دے دیتا ہے اس ففٹی فور پرسنٹ کا ٹوئنٹی سیون پرسنٹ سندھ کو ملتا ہے کتنے پیسے بنتے ہیں پتا ہے آپ کو ایک ہزار ارب اور تین سو ارب روپے یہ سالہ نہ یا خود کماتے ہیں سندھ سے کماتے ہیں یہ بن گئے تیرہ سو ارب روپے تیرہ سو ارب ایک سال میں اور وہ ایک آدمی اس کا مالک ہے اور اس پوسٹ کا نام ہے وزیر اعلیٰ اور چھے کرون لوگ اس کے نیچے آتے ہیں کوئی نظام نہیں ہے اس تیرہ سو ارب روپے نیچے اس کے اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں جس نظام کے تحت اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کے نیچے بھی نظام ہونا چاہیے کہ اس میں سے میری گلی کے پیسے کیسے آئیں گے میرے محلے کے پیسے کیسے آئیں گے میری ڈسپنسری کے پیسے کیسے آئیں گے وہ نظام نہیں ہے یہ ہے مسئلہ پاکستان کا تو حل کیا ہو گیا اس ہی میں حل آ گیا اس مسئلے میں ہی حل آ گیا نا